سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ستارے کی قسم کھائی ذرا غور سے دیکھئے بہت ہی باریک بات بولنے جا رہا ہوں اس لیے کہ اس باریک بات میں جو در حقیقت قسم سے مستفاد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رسالت اور آپ کی رسالت کے برحق ہونے پر استدلال فرمایا ستارے کب نکلتے ہیں رات میں دوبتے کب ہیں جب دن نکلنے والا ہوتا ہے دن نکلنے سے پہلے دوب جاتے ہیں اللہ نے فرمایا وَنَّجْمِتَا حَوَا قسم ہے ستارے کے جب وہ چھک جائے اب بتائیے پوری رات گزر گئی ہے رات کا بیشتر حصہ گزر گیا ہے اب دن نکلنے میں تھوڑی دیر واقعی ہے بہیا چالیس سال نبی کے گزر گئے ہے اب تھوڑے سے دن اور واقعی ہیں چالیس سال تک تمہارے درمیان رہا نبی روشنی میں پوری روشنی میں رہا اب رات کا پورا حصہ گزر گیا ستاروں کے درمیان اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے سورج کے نکلنے میں اس تھوڑے سے وقت کے اندر یہ جھوٹ بولے گا پوری رات سے جھوٹ نہیں بولا ہے رات کا اکثر حصہ گزر گیا چالیس سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزر آیا تم اس کو عمیل بولتے رہے سادیت بولتے رہے اس کی زبان سے کبھی تم نے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی امانت میں اس نے خیانت نہیں کی کہیں کسی غلط جگہ پر نہیں گیا اس کی کتاب زندگی کے ہر ہر ورق کو تم نے روشن مانا ہے اس کی زندگی کے کسی پہلو پر انگوشت اعتراض اٹھانے کی تمہیں جرات نہیں جسارت نہیں چالیس سال کے بعد یہ کیسے افترہ کر سکتا ہے وہ بھی افترہ علاللہ اللہ کے اوپر افترہ یہ نام ممکن ہے اللہ نے ستارے کے قسم کھائی ہے اور کیا قسم ہے ستارہ ڈوبتا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد سورج نکلتا ہے اس کا مطلب آپ کے زندگی کا ایک خوبصورت حصہ گزر گیا ہے اب گڑھاپا تاری ہے چالیس سال گزر گئے نبی کے اب چالیس سال کے بعد آدمی سنجیدہ ہوتا ہے گڑھاپا تاری ہو جاتا ہے ایسے کہ اب ستارے ڈوب گئے اب سورج نکلنے والا ہے وَنَّجْمِيْغَا حَوَا ستارے کے قسم کھا کر کے وہ بھی چھپنے والے ستارے کی کہ اب ڈوب گیا ہے ستارہ قریب ہے ڈوب لے کے اب سورج نکلنے کی تھوڑی دیر باقی سورج نکلنے میں صبح کی آمد آمد ہے قسم کھا کر کے فرمایا گیا مَا بَلَّ صَاحِبُكُمَّ مَا غَوَا نَا تو تمہارا یہ صاحب یعنی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نَا تو زلالت سے متشریف ہے نَا غَوَایت سے ایک ہے زلّہ ایک ہے غَوَا زلّہ مانے کیا ہوتا ہے اور غَوَا مانے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کی کیا درور ہوتا ہے اسے پڑھ لوں نہ ہوتو میں تو پڑھ لوں نہ تو اب ان جوحلہ کے کہنے کی وجہ سے مدرسے بند کر دینے چاہیے تاکہ نہ زلالت کا مطلب سمجھ مہیں نہ غَوَایت کا مطلب سمجھ مہیں مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تو ایک ہے زلالت ایک ہے غَوَایت تو میرا نبی تمہارا صاحب نہ تو زلالت سے متصیف ہے نہ غَوَایت سے متصیف ہے نہ غَوَا نہ غَوَا یہ غَوَایت کیا زلالت کیا ہے لَا عِلْمِ کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف that is called زلالت اور علم کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف that is called غَوَایت اب دیکھیں چالیس سال سے پہلے آپ کو نبوت نہیں ملی اللہ تبارک و تعالی نے کہا تک بھی میرا نبی صحیح راستے سے ہٹا نہیں کبھی غلط راستے پر نہیں گیا اور نبوت ملنے کے بعد بھی کبھی غلط راستے پر نہیں گیا ایک چھوٹی سی آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سیرت کو بیان کر دیا گیا سیرت بولے کوئی نبی کی سیرت بیان کرو تو یہ آیت پڑھ دیجئے وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا سیرت ختم نبی کی سیرت ختم ایک جملے میں مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی کوئی خطا نہیں کی کبھی گناہ نہیں کیا آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھا آپ کو محفوظ رکھا گیا آپ کو معصوم رکھا گیا آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم لہذا نبوت سے پہلے بھی آپ غلطیوں سے محفوظ اور نبوت کے بعد بھی غلطیوں سے محفوظ لہذا پوری سیرت ایک آیتِ کریمہ میں سمٹ کر آگئی ترحقیقت اس آیتِ کریمہ میں پورے سمندر کو پوسے میں بند کر دیا گیا ہے یہ بھئی مستقل ہے وَنَّجْمِدَا یہ قرآنِ حکیم کے بیان کرنے کا انتا ہے جسے ایمان تعدہ ہو جاتا ہے وَنَّجْمِدَا جو حلا جو ہیں ترحقیقت غور کریں کہ قرآنِ حکیم کے آنس کو کیسے سمجھنا چاہیے وَنَّجْمِدَا حَوَى مَا ظُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ نُوحَى میرا نبی جو بولتا ہے اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ اس کی زمان سے نکلتا ہے زمان اس کی ہوتی ہے بات اللہ کی ہوتی ہے یہ ہے نبی کا مقام اس کا مرتبہ